اسلام علیکم بھائیس کے حالہ سب کا سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سب حیر حریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے بالکل اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اگر گھروں میں نہیں ہیں تو کائنڈلی جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں یا نکلتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے ہیں تاکہ وہ خود کو بھی سیف رکھ سکیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی سیف رکھیں تو آج جو ہم نے جس بات جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ بسیکلی جو کرنٹ سیچویشن اسیال کوٹ کی اس بارے میں ہے اور ابھی بھی جو ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں اور نکل رہے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آرہی یہ بسیکلی ایک بہت حامفل ڈیزیز ہے اور سٹیل دیار گوئنگ آؤٹسائیڈر دیار ڈوینگ ایوریٹھنگ تو یہ ہے کہ باہر نہ نکلا جائے گھروں میں ہی رہا جائے تو بہتر ہے جہاں تک جو پریزنٹ سیچویشن ہے سیال کوٹ کے اندر تو سیکیورٹی بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں آرمی کی طرف سے پولیس کی طرف سے جگہ جگہ روڈ بلوکس کی ہوئی ہیں ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد جو انا آپ سے ملتے ہیں تو ازان جو ہے وہ حتم ہو چکی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے سیال کوٹ کے اندر مینلی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بہت اچھے کیے جا رہے ہیں اس وقت پولیس آرمی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کو منع کر رہی ہے اور بڑے پولائٹ طریقے سے منع کر رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں یا انہوں نے روڈ بلوک کر دی ہیں تاکہ لوگ آگے نہ جا سکیں اور جہاں پر ہے وہیں سے وہ واپس تارے جائیں ہاں اگر بہت ضرورت ہے کسی کو تب کوئی بندہ باہر نکلے ادر وائز وہ اس طرح باہر نہ نکلے سیکنڈلی یہ کہ کنٹ کے اندر آپ کہ ڈبل سواری جو ہے وہ آلاوڈ نہیں ہیں ایون کہ ہمارا یہ تھوڑا سا ایشو تھا صبح کہ ہمارا جو دودھ والا ہے وہ نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ سیکیورٹی ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ ہمیں ڈلیور نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے پھر مجھے فون کیا کیا آپ آ پا کے تو لے لو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی انہوں نے مجھے آگے جانے ہی نہیں دیا اور میں بڑے آرام سے پولائٹلی میں واپس آگئے کیونکہ یہ بات ہے وہ وہ صحیح کر رہے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں سٹل ہم نہ سمجھیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے ایون کہ آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں کہ یہ اس وقت کنٹ کے اندر پوری روڈز حالی ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہے بلکل سنسان روڈ ہیں ٹرافک جو ہے وہ ہنڈرڈ سے جو ہے وہ ڈیکریز ہو کے 5-10% رہے گئے صرف وہ لوگ جو بہت ضروری کام سے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں میں اس وقت جا رہا تھا وہاں پری جہاں پر جو ہمارے دودھ والے ہیں تو ان کے گھر میں جانا چاہ رہا تھا تو مجھے تو ہیڈنی تھا بتا کہ وہاں پر کیا سیچویشن آئی ہے کیا اس نے لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو پولیس کڑی ہے اور انہوں نے پراپر جو ہے وہاں پر بیریرز لگا کے روڈ کو بلوک کیا ہوئے اور وہ ٹرافک کو بالکل بھی علاو نہیں کرے کہ وہ آگے جائے یا پیچھے جائے تو میں نے دیکھا کہ جو بائکس والے ہیں ان کی بھی وہ ٹائرز کی ہوا نکال رہے تھے اور جو گاڑی والے ہیں ان کو وہ منع کر رہے تھے تو اس لئے پھر میں بھی وہاں سے جو ہے واپس آگیا پھر میں نے کہا چلو آگے جا کے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ جو روڈ تھی یہ بیسکلی ہماری سیالکوٹ کے اندر ہنٹر پورا ہے ایریا وہ والی روڈ تھی جو کہ کینٹ کو کنیکٹ کرتی ہے جو بیک سیٹ پہ ویلیجز ہیں وہاں پہ تو بیسکلی جو گاؤں کے لوگ تھے یا جو آس پاس کے لوگ تھے کینٹ کی بیک سائیڈ کے وہ کینٹ کے اندر آنا چاہ رہے تھے یا جو سٹی سائیڈ ہے وہاں پہ آنا چاہ رہے تھے تو وہ ان کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ لاری اڈا جو سیالکوٹ کا ہے وہاں پہ جو بیسکلی کشمی روڈ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو لاری اڈے کے پاس تھوڑی سی ٹرافک جو ہے وہ تھی لیکن جیسے جیسے میں آگے جاتا گیا تو روڈ پوری حالی تھی اور دکانیں وغیرہ سب بند تھی اور روڈ پہ جو ہے وہ ٹرافک بہت بہت کم تھی جو کہ بڑا اچھا ایک بات تھی کہ واقعی لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا برسل دیور لائک سم گائز جو کہ باہر بھوم رہے تھے یا پھر رہے تھے میبی ان کو کوئی کام ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر تو بہت ضروری کام ہے تب آپ نکلیں کوئی گھر کی چیز لے کی آنے تب آپ نکلیں در وائز آپ لوگ نہ نکلیں تو پکا گڑا روڈ پہ بھی انہوں نے جو پولیس والے ہیں انہوں نے اپنی ایک وین کھڑی کیوئی تھی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے انہوں نے روڈ بلوک کیوئی تھی تاکہ جو ٹریفک ہے ان کو سمجھایا جا سکے اور ان کو روکا جا سکے آگے مزید انٹر ہونے سے تو یہی ہے کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے تو کیونکہ بھی یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں مطلب یہ بھی بات ہے کہ جو کرونا وائرس ہے جو ینگ ہیں گائز ان پہ اثر نہیں کرتا لیکن بوڑوں پہ کرتا ہے تو اگر آپ کہیں باہر پھر رہے ہیں اور ہدا نہاستہ ہدا نہاستہ کوئی انسان اس کو کیری کر کے اپنے گھر لے کے آتا ہے تو چلو اگر اس کو تو افیکٹ نہیں ہوگا لیکن گھر میں جو اس کے پیرنٹس ہیں اس کو تو وہ افیکٹ کرے گا نا تو اس لئے آپ لہٰذا خود بھی نہ نکلیں تاکہ آپ خود بھی نہ انفیکٹ ہوں کوئی اور بندہ بھی انفیکٹ نہ ہو نہ آپ کے پیرنٹس ہو نہ گھر والے ہوں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں کوئی بھی اس چیز انفیکٹ نہ ہو تو سب کے سب جو ہیں وہ سیف رہیں تو ابھی یہ ہے کہ اتنے سارے سٹیپس کیے جا رہے ہیں اتنے سارے رولز اپلائے کیے جا رہے ہیں آرمی اور پولیس سب روڈ پر نکلے ہوئے ہیں وہ صرف ہماری اپنی بہتری کے لئے ہے تو سٹل اگر ہم لوگ نہیں سمجھیں گے تو اس میں ہمارے نقصان ہیں تو یہ ہے کہ پولیس تھوڑا سا کوپریٹ کریں جو ہے اس چیز کو ہتم کرنے کی کوشش کریں ابھی انکہ ہم لوگ سارے دیکھیں کتنے دن ہوگئے ہیں کہ ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دکانیں وغیرہ سب بند ہیں سکول سب بند ہیں اور لوگوں کا ہماری عوام کا ہمارا ہمارے بچوں کا سب لوگوں کا ہر جو چیز ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اگر جب یہ کرونا انشاءاللہ جب ہتم ہوگا تو یہ سارے ریکاوری جو ہے یہ اتنی ایزیلی تو نہیں ہوگی کلیر ٹائم لگے گا تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم اس کو روکیں گے اتنا جلدی ہمارا ریکاور جو پروسس ہے وہ ہوگا اور اس ہی میں ہمارا فائدہ ہے تو یہ ہے کہ کائنڈلی تھوڑا سا جو ہے نا کوپریٹ کریں اس چیز کو سمجھیں گھر سے نہ نکلیں اور جو پریکوشنری میئرز ہیں وہ لیتے رہیں ہینڈ واش کریں ماسک پہنے گھر سے نکلتے ہوئے اور اس کے علاوہ باہر سے نہ کھائیں ابھی بھی مطلب جس طرح وہ ہے کہ ٹیک اوئے کھلا ہوئے اور اس طرح ڈائن ان نہیں ہے تو میں تو ہر اس کو نہیں سپورٹ کروں گا کہ ٹیک اوئے بھی کھلا ہوئے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کیری کر رہے ہیں مطلب اللہ معاف کریں کوئی بھی نہ کرے لیکن سٹل ہمیں سیف ہونا چاہیے باہر سے نہ کھائیں گھر سے کھائیں جو کرنا اپنے گھر پہ کریں لیکن یہ ہے کہ باہر جانے سے تھوڑا پرہیز کریں چیزوں کو سمجھیں اور کرونا وائرس کو جلد از جل جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں تو ہر آج کا جو بلوگ ہے وہ اسی بارے میں تھا سیالکوٹ کے اندر جو کرنٹ سیچوئیشن ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کا کیا رد عمل ہے لوگ کس طرح ہم رسپونس دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اندر پھر بھی ذرا بہتری ہے مطلب لوگ اتنے زیادہ باہر نہیں ہیں ٹین پرسنٹ ہوں گے جن میں سے فائی پرسنٹ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی کام ہے اور فائی پرسنٹ وہ ہیں جن کو کوئی کام نہیں بس ہم ہی نکلے ہوئے ہیں سیال بہتر ہے لیکن اس کو ہم نے اور مزید بہتر کرنا ہے تاکہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہتم ہو سکے اور ہم لوگ دوبارہ اپنی جو نارمل لائف ہیں اس میں ہم دوبارہ جا سکیں تو ہیر ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھ اچھے کمنٹس کریں اور پلیز گھر پہ رہیں سو ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ